بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے اکابرین سے حضرت مفتی تکی عثمانی صاحب میرے جو شیخ میرے استاد تھے بخاری شریف ان سے پڑھی اس طرح میرے شیخ مولان عبدالحفیظ مکی صاحب جن سے مجھے خلافت ملی میں نے اپنے شیخ سے جب یہ سوال کیا تو حضرت نے فرمایا جب بھی قبرستان جائیں کم از کم تین مرتبہ درود ابراہیمی اور تین مرتبہ سورہ فاتحہ اور بارہ مرتبہ جو ہے سورہ اخلاص پڑھ کر پورے قبرستان کو بخش دیا کریں اللہ پاک اس عمل کی برکت سے اگ درمہ عذاب ہو رہا ہوگا اللہ پاک اس کو ختم فرما دیں گے اور فرمایا کہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب والدیں دنیا سے چلے جائیں ماں باپ کو چاہیے کم از کم آپ اگر ان سے محبت کرتے ہیں تو ستر ہزار مرتبہ ان کے لئے کلمہ طیبہ پڑھیں آپ یہ ایک ایسا رساب ہے کہ ان کی قبر میں ان سے اگر کوئی سکتی ہوگی اللہ پاک اس عمل کی برکت سے سکتی ہٹا لیں گے پھر فرمایا کہ حق یہ ہے کہ جب تک آپ لندہ ہیں ایک مرتبہ سورہ یاسین روزہ نہ پ ایک پارہ روزہ نہ تلاوت کیا کریں تیس دن میں ایک قرآن ختم کر کے اپنے لئے دعا کریں اپنے والدین کے لئے دعا کریں تو فرمایا یہ ماں باپ کا حق ہے اولاد ان کے لئے عمل کریں اس طریقے سے آپ اپنے رشداروں کے لئے بھی یہ کر سکتے ہیں روزہ نہ سورہ یاسین کی تلاوت اور پھر فرمایا کہ کلمہ طیبہ اپنی زندگی میں اپنے لئے بھی پڑھ لے ستر ہزار اپنے والدین کو لازمی پڑھیں اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے لئے آپ کی اولاد کر لے گی اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا قبر میں آپ جائیں گے کسی قسم کی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفی کتاب فرمائے الحمدللہ و بالعالمین